افغانستان کو تنہا چھوڑا تو وہ دوبارہ دہشتگردوں کی محفوظ پناگاہ بن جائے گا وزیراعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی جینرل اسمبلی سے کتاب کہا دنیا کو اس وقت کرونا وبا معاشی بہران اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا مقابلہ کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے افغان جنگ کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جینرل اسمبلی سے خطاب کے دوران بتایا کہا دہشتگردی کے اخلاف جنگ میں پاکستان کو ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہوا جبکہ اسی ہزار پاکستانی شہید ہوئے افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی بجائے امریکہ اور کچھ یورپی رہنماؤں نے پاکستان کو مورودِ الزام ٹھہرایا وزیراعظم نے خبردار کیا کہ اگر دنیا نے افغانستان کو پسپشت ڈالا تو غیر مستحکم اور بہران سے دو چار افغانستان ایک بار پھر بین الاقوامی دہشتگردوں کے لیے محفوظ پناہ بن جائے گا عالمی برادری کو افغان عوام کے خاطر موجودہ حکومت کو مستحکم کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اس وقت اسلاموفوبیا کی سب سے خوفناک اور بھیانک شکل بھارت میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں بھارت میں مسلمانوں پر غیر انسان تشدد مساجد کو شہید کرنے کا سلسلہ اور اسلامی تاریخ ورثے کو مٹانے کی کوششیں جاری ہیں